اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاورا پاکستان دوستو میرا پیج سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کرنا بلکل بھی مت بولی گا دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نئے فرگیٹس کے بارے میں ٹائپ 054A پاکستان نیوی انڈ کے کمانڈر افیسر نے بتایا کہ پاکستان نیوی چینی ساختہ ٹائپ 054A فرگیٹس اپنے ضروریات کے مطابق یہ خرید رہی ہے پاکستان کے یہ فرگیٹس جو بھی سپیسفیقیشن ہوگی پاکستان کی مرضی کے مطابق بنائی جائیں گی یہ فرگیٹس پاکستان نیوی کے دفاع میں اہم ترین اتھیار ثابت ہوں گے یہ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک بہترین فرگیٹس کے طور پر مانا جاتا ہے کیونکہ یہ سٹیلتھ فرگیٹس ہے جو پاکستان ابھی چائنہ کے ساتھ ملکے بنا رہا ہے روس جیسا ملک بھی ان فرگیٹس کی کارکردگی سے اس قدر متاثر تھا کہ اپنی نیوی کے لیے ان فرگیٹس کو لینا چاہتا تھا لیکن 2015 تک روس کی طرف سے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ وہ چائنہ سے اس کے لیے معاہدہ کرے گا مگر روس کی طرف سے یہ ارادہ مغخر کر دے گئے یہ فرگیٹس چینی نیوی کے علاوہ تھائی لینڈ اور ملیشیا کی نیوی بھی استعمال کرتی ہے ان جدید فرگیٹس کی کارکردگی پر بات کی جائے تو ان فرگیٹس کو بہترین ریڈاروں، سینسرز، مزائلوں، لیکٹرونک وارفیر سیسٹمز اور طاقتور انجن سے لیس کیا گیا ہے ان فرگیٹس کی رینج تقریبا 14862 کلومیٹر ہے جو کہ پاکستان نیوی کی ضروریات کے این مطابق ہے ان فرگیٹس پر لگے ہیں ریڈاروں میں ٹائپ 3843D جو ستہ اس مندر پر فضائی نگرانی کرتا ہے اور اس کی رینج تقریبا 200 کلومیٹر سے زیادہ ہے ان فرگیٹس پر نفس دوسرا ریڈار لانگ ریج ٹائپ 360 ہے یہ ریڈار بھی ستہ اس مندر پر فضائی نگرانی کرتا ہے اور اس ان ریڈار کی رینج بھی 200 کلومیٹر سے زیادہ ہے ان فرگیٹس پر نفس تیسرا ریڈار جو ہے وہ ٹائپ 344 ہے جو کہ فائر کنٹرول ریڈار ہے اس ریڈار کی رینج اور باقی تفصیلات کو خفیہ رکھا گیا ہے ان فرگیٹس پر نفس چوتھا ریڈار ٹائپ 345 ہے یہ ریڈار بھی فائر کنٹرول ریڈار ہے جو کہ ستہ اس مندر سے فضائی آپ میں مار کرنے والے ایچ کیو سیون شارٹ رین مزائل کو گائیڈ کرتا ہے ان ریڈار کی جو رینج ہے وہ تیس کلومیٹر ہے اس کے علاوہ ان فرگیٹس پر دو نیویگیشن ریڈار بھی مجود ہے جو کہ ستہ اس مندر سے زمین آپ دوزوں کو ڈھوننے کا کام کرتا ہے اور سیونار بھی مجود ہے ایچ جے ایس جی ٹو سکس زیرو لگاو ہے یہ فرگیٹس پر بیسٹرین الیکٹرونک وارفیر سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے جس میں ٹائپ نائن ڈبل ٹو ون ریڈار وارننگ ریسیور الیکٹرونکس سگنلز انٹیلیجنس کا نظام بیسک میں شامل ہے اس کے علاوہ ان فرگیٹس پر موجود ہتھیاروں میں سمندر سے فضاء میں مار کرنے والا مزائل سسٹم ایچ کیو سیکسٹین جس کی رین 75 کلومیٹر انٹی شپ سم مرین راکٹ لانچرز وائی یو ایٹین انٹی شپ 380 سی کروز مزائل اور سی ایٹ زیرو تھری کروز مزائل مختی نوعیت کے آٹومیٹک گینز انٹی شپ مرین وارفیر سسٹمز ٹورپیڈوز شامل ہے ان فرگیٹس کے پچھلے حصے میں ایک ہیلیکوپٹر بھی موجود ہوتا ہے یہ ہیلیکوپٹر جو ہے وہ انٹی شپ مزائلوں اور انٹی ائرکرافٹ مزائلوں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو اس ہیلیکوپٹر ہے اس میں آبدوزوں کے انٹی آبدوز مزائل جو ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ موجود ہوتے ہیں یہ جو اس جہاز کی سب سے بڑی خصوصیتی یہی ہے کہ اس کے اندر جو سنار لگا وہ آبدوزوں کو تلاش کر کے انہیں مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوسرا سب سے اب اس کی اہم بات یہ ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چائن ایشن ڈیفنس نیوز نے یہ نیوز ویب سائٹ ہے ایشن ڈیفنس اس نے یہ اعلان کیا مطلب ہے کہ یہ ایک قسم کا انہوں نے اپنا میں اس کو کیا لفظ یوز کروں گا کہ ایک دعویٰ کیا ہے کہ جو چائنیز ٹائپ ایف زیرو فائی فور اے گائیڈنڈ میزائل ہے مطلب گائیڈنڈ میزائل جو فرگیٹس ہے یہ سٹیلتھ فرگیٹس ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی ویب سائٹ ہے یہ بھی میں آپ کو لنک میں سینڈ کر رہا ہوں تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہی ٹائپ زیرو فور اے جو ہے وہ باکستان خرید رہا ہے اور جدید ترین یہ قسم کا فرگیٹس ہے اور انہوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک سٹیلتھ فرگیٹس ہے اگر یہ ایسا ہے تو دوستو یہ دنیا کا بہترین فرگیٹس میں ایک فرگیٹس ہے اس کا جو ٹوٹل وزن ہے وہ چار ہزار ٹن کے قریب ہے ٹھیک ہے اس کو جو چائنیز جو جس نام سے بنا رہے ہیں چائنیز ٹائپ زیرو فائی فور اے چینکائی کلاس ٹو جو ہے نا کے نام سے بنا رہے ہیں اس کا پورا نام جو ہے چائنیز ٹونٹی سیکس ٹائپ زیرو فائی فور اے گائیڈنس میزائل سٹیلتھ فرگیٹس ہے تو یہ جو چائنہ بنا رہا ہے اور پاکستان بھی چائنہ سے یہی فرگیٹس جو ہے خرید رہا ہے اس کی جو مالیت ہے وہ تقریباً پوائنچ سو اٹھانویں ملین ڈالرز کی پہ جاتی ہے موسیقی